اچھا دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہے اپلائے کریں گے آپ پورے فیس کے اوپر اپلائے کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریہ سوں گے عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں بکروں کے اندر بیل گائوں کے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن خواتین اپنا خیال رکھنا نہیں چھوڑتی ہیں یہ بڑی پیاری بات ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے اب ایسا نہیں کہ صرف خواتین لڑکے بھی شانہ بشانہ چل رہے ہیں کیونکہ گائیں لینے جا رہے ہیں منڈی جا رہے ہیں ان کے سکن بہت خراب ہو رہی ہے رنگ خراب ہو رہے ہیں اب عید تو سب نے ہی منانی ہے اور دعوتیں بھی ہوں گی لڑکوں کے زیادہ شغل ہوتے ہیں اس عید کے اوپر کہ ان کی ٹکہ پارٹی ہو رہی ہوتی ہے کباب اور بار بی کیو نائٹ چل رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں شغل چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا فریش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لہٰذا ہم صرف خواتین کو نہیں کہہ سکتے لڑکیوں کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتی ہیں لہٰذا اس لیے کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں لڑکوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اپنے سکن کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سکن بھی بلکل فریش اور کہنا چاہتے ہیں گلوئی ہونی چاہیے اگر ٹی شٹ بھی پہن رہے تو دو رنگ کے سکن نہ ہو رہی ہو اور وہ تین چار کلڑکیں نہ چل رہے ہو تو آج کی جو رہ میری ہے وہ تمام لڑکیوں کے ساتھ ان مرد حضرات لڑکوں کے لیے بھی ہے جو گائیں بیلوں کے ساتھ اپنے سکن کو بہت خراب کر چکے ہیں منڈی کی چکر لگا رہے ہیں جانور کو سنبھال رہے ہیں لیکن عید سے پہلے پہلے ان کو اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرنا ہے دعوتوں کے لیے اپنے ایک بڑے دن کے لیے تو یہ ایک بڑی آسان سی چیز ہے لڑکے لڑکیاں سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ریزرٹ آپ کو انسٹیٹ ملے گا اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور ہمیں وہ چیز بنانی ہوتی ہے جس کو ہم لگاتے ہیں ہمیں فوراں ریزرٹ ملے خاص کا لڑکوں کے لیے اس لیے کہ وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے نہ اتنا ٹائم دے سکتے ہیں ان کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے اپنی ریمیڈی کی طرح بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے آپ جب لگائیں گے تو پہلی دفع میں آپ کو بیسٹ ریزرٹ ملتا ہے اور بہت زیادہ اس کو اپلائے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے ریزرٹ فوراں آتیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے چینی گھر میں موجود ہوتی ہے اپنے چینی لینا ہے اچھا اس کی جگہاں گھوڑ بھی لیا جا سکتا ہے بہت سفید چینی جو ہے وہ ریزرٹ زیادہ اچھا دیتی ہے اس میں ہم نے بیکنگ پورڈر ون پنچ ڈالنا ہے ایک چھوٹکی اور اس کو لیمن جوز کے ساتھ آپ نے پیسٹ بنانا ہے اچھا یہاں آپ ایک چیز کا خیال رکھے گا وہ تمام لوگ جن کے کوئی کٹ لگاوا ہے کوئی الرجی ہے پیسٹ کے پر وہ دانیں جس میں پسٹ پڑاوا ہے تو اس کو وہ استعمال لیمن نہیں کریں گے شگر بھی نہیں کر سکتے اکنی والے لوگ جو ہے جن کے اکنی ایکٹیو اکنی ہے یا کوئی سینسٹیو سکن ہے یا کوئی کٹ ہے یا کوئی اسی چوٹ لگی ہوئی تو وہ فیسٹ کے پر یہ استعمال کریں گے اچھا دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہے اس طرح سے اس کو بنا کے ہی فوراں آپ نے لگانا ہے لگا کے جو ہے ہلکا ہلکا سے کہ شگر ہے چینی کا جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دانہ موٹا ہوتا ہے ہلکا ہلکا لگا کے اس کو ہلکے سے مساج کرنا ہے اتنی دیر کے وہ شگر گھل جائے گی ہارڈلی پانس سے چھ منٹ لگیں گے لیکن آپ نے لگا کے ہلکا ہلکا سا اس کو رب کرتے رہنا ہے جب پورا ٹوٹلی جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ کی سکرابنگ ہو رہی ہے آپ نے اس کو لگایا ہے اس کے بعد آپ نے مساج کرنا شروع کہ جب چینی پروپر گھل جائے گی تو دین اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں گے اچھی طرح سے فیس کو آپ نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے پلین ووٹر سے واش کریں گے کوئی سابون کوئی واش نہیں لگانا ہے صرف سادے پانے سے آپ نے خوب اچھی طرح سے فیس کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں شہت ہے شہت آپ نے لینا ہے تقریباً 1 ٹی سپون اور مو بڑا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ 1 ٹی سپون بہت ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم لے رہے ہیں جوہ کا اور گندم کا آٹم مکس کر کے اس میں جوہ بھی ہے گندم بھی ہے آپ چاہیں تو صرف جو یا خالی گندم لے سکتے ہیں یا اس کے اندر آپ بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹائٹننگ ایفیکٹ بھی آجائے تو وہ اس کے اندر جو ہے چاول کٹا بھی ایٹ کر سکتے ہیں بات میرے پاس جو ہے جو ہے جو اور گندم کا مکشر ہے یہ ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور اس کا پیسٹ ہم بنائیں گے فریش مل کے ساتھ اب یہاں پہ یہ پریشان مت ہوئی گا دودھ کونسا لینا ہے کچھا لینا ہے پکا لینا ہے ڈبے کا لینا ہے گائیں کا لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اور وہ استعمال کر لیجئے لیکن فیسٹ لگانے کے لیے اگر آپ فریش ملک لیتے ہیں تو اس کا ریزرٹ زیادہ اچھا ملتا ہے اس میں بھی بوائل ہونا ضروری نہیں کچھا دودھ اچھا دیتا ہے لیکن اگر بوائل بھی کر لیے تو یہ آپ کا پیسٹ بن گیا ہے یہ اگر زیادہ پتلا لگ رہا ہے تو میں اس پر سا آٹھا اور مکس کروں گی اور اس کو بہلکل آپ نے گھرہ سا پیسٹ بنانا ہے ماس کی صورت میں اور یہ آپ نے پورے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے یہ اپلائے کریں گے آپ پورے فیس کے اوپر اپلائے کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے اس کو آپ نے چھوڑ دینا یہ سوک جائے گا جب یہ سوک جائے گا تو تھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا ہے اور آپ اسی وقت ایک ہی دفعہ میں آپ نے پہلے سکرابنگ کی ہے اس کے بعد یہ ماسک لگایا ایک ہی دفعہ میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اور یہ صرف دو دفعہ کرنا ہے ہفتے میں اس لیے کہ سکرابنگ روزانہ وہ بھی شگر کے ساتھ اتنی ریگولر نہیں کر سکتے ہفتے میں صرف دو بار آپ نے کرنا ہے اور یہ پہ آپ ایسے چمکدار فریش ملیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ نے ٹرائے کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست بھی آپ کی طرح خوبصورت نظر آئیں تو ورنہ آپ چھپکے سے ٹرائے کر لیتے ہیں اور ہمیں فیڈبیک دینا نہ بھولی گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ